میں ہوں اروپا خان، ہیڈلائن صاحب جانگ چکے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کی پارلمانی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے سپیکر قیسر اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وفاق وزراء اور وزرائے اعلی اجلاس میں شریک ہیں جبکہ آمی چیف جنرل کامر جاویت باجوا ڈی جی آئی سائی لٹنرین جنرل فیض حمید سمیت اسکری حکام کی بھی اجلاس میں شرکت ہے شہباز شریف، بلاول بوٹو، مولانا آسد اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں اجلاس میں قومی سلامتی کے عمور پر بریفنگ دی جا رہی ہے اور افغان صورتحال اور تحریک اللبیک کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے اسی حوالے سے ہم اپدیتز لیں گے ہمارے نمائندے رانا تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا تارک بتائے گا اجلاس کب تک جاری رہے گا کون کون سے اہم معاملات ہیں جو ایجنڈے کا حصہ بنائے گئے ہیں اجلاس میں جو ہے وہ اعلیٰ اثری حکام افغانستان کی دور پیال اور ملکی سلامتی کے دور پیال پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں تحریک اللبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر ممران پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے جائے گا اجلاس میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر بھی ممران پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے جائے گا اجلاس میں اس وقت جو ہے اپوزیشن اندر شہباز شریف بلاول بطل زرداری ملانا آسیت محمود وزید داخلہ شیخ رشید عمد وزید خالجہ شاہ محمود قریشید اور اجلاس میں آرمی چیف چینل کمرب جاوید باجوا دی جی آئی ایس آئی اور دی جی آئی ایس پی آ جو ہیں اجلاس میں شریک ہیں اجلاس میں ملک کی داخلی اور سلامتی کی شورتحال اور اوہرال کسے کی شورتحال کے حوالے سے ارقین پارلیمنٹ کو بریسن دی جائے گی بریسن کے بعد ارقین پارلیمنٹ کے جو سوال جواب ہوں گے اس حوالے سے بھی ان کا بھی جواب دیا جائے گا سپیکر نے اجلاس کی شورتحال کو خوش آمدی کہا اور اجلاس میں جو قومی سلامتی کی موجودہ سورتحال پر اجلاس بلایا گیا ہے اس پر دو سپیکر کا کہنا تھا کہ تمام پارلیمنٹ لیڈرز کو بات کرنے کا مکمل نوکہ دیا جائے گا ہماری اسکری قیادت اور پاکی سکتری بھی جو ہیں بریسنگ اور آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے موجود ہیں اسکری قیادت کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے افغانستان کی شورتحال پر آج کے جناس میں اپنی شرکت کو یقینی بنایا صحیح شکریہ رنہ تاریخ اس حوالے سے آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اسی حوالے سے صدر مسلمی قنون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کو کلدم کی لس سے نکالنے کے معاملے پر مشاورت سے جواب دیں گے ہر چیز خفیہ ہے حکومت بتائے کیا معاہدہ کیا گیا ہے حکومت پارلیمنٹ میں آ کر بتائے مزیراعظم نے ظلم شروع کیا ہوا ہے غریب کے پیٹ پر لات رہ کر زبان باہر نکال دی گئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ حکومت جانے کے بعد بتا چلے گا ڈالر کس نے بڑھایا ان کا میڈیا سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے یہ وہی ترقی ہے کہ غریب کے پیٹ پر لات رکھ کے جب اس کی زبان مو سے نکلتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہے یہ جو اس نے ظلم شروع کیا ہوا ہے جو مہنگائی ہے بجلی کی قیمتیں انتیس روپے تک چلی گئے جو گیرہ روپے تھی تیل کی قیمتیں جو ساٹھ روپے تھی پینسٹھ روپے تھی وہ ڈیڑھ سو روپے پیچھ گئے ڈالر کی قیمت جو ایک سو دس روپے تھی وہ آج پہلے دو سو پہ جا رہی ہے وہ کیوں ہوئی ہے کس کو فائدہ ہوا ہے یہ ابھی پتہ نہیں پڑے گا آپ کو یہ خطرناک سکنڈل آپ کو بعد میں آئیں گے تو یہ اکانومی کرنسی ویٹیج کرنسی ڈی ویلیوشن یہ ساری چیزیں ان بھائیوں کو آتی نہیں ان کی تو یہ تیاری تھی کہ بھائی ہم تیار بیٹھے ہیں ہماری ٹی میں تیار ہیں ہم حکومت میں آئیں گے یہ انقلاب کرتے ہیں جو بھاجی کی چھبی لکے غریب لوگ جاتے ہیں ان کو آٹے دال کی باؤ کا پتہ پڑ جائے ایورٹھ ہی نہیں پہتے ہیں آخری سیاست میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا حالات کے تحت فیصلے بدلتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں بگڑتے بھی ہیں رہنمہ پیپلز پارٹی خرشی شاہ کے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ٹیکس وصول کرنا ریاست کا حق ہے ہر حال میں ٹیکس وصول کریں گے مشیر خزانہ شاکر ترین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا آئندہ دو سال میں انکرن ٹیکس اور جی ایسی ٹیکس کے سوا باقی تمام ٹیکسز ختم کر دوں گا مصنوعی ذہانت کے ذریعے لوگوں کی آمدنی کا اندازہ لگائیں گے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں سٹیک کا حق کیا ہے کہ اس نے ٹیکس لینا ہے اگر آپ کے خیال میں ہم یہ نہیں کریں گے تو یہاں بھول جائیں لیکن آپ کی جو دوبو بات کہ آپ کے سامشاورت ہونی چاہیے بلکل ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ ٹیکس نہیں ہوگا ہاں اس کو سمپلیفائی کریں گے دو ٹیکس ہوں گے ایک انکم ٹیکس ہوگا اور ایک کنزمچن ٹیکس ہوگا جو اس کو آپ جی ایسٹی کیا تھے یہ باقی بھی دھوڑنگ ٹیکس وغیرہ ٹرن آور ٹیکس وغیرہ اگر میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اگلے دو تین سال میں یہ سب ختم ہو جائے گا ہم نے اب اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے آپ کی انکم بھی اسٹیمیٹ کر لیں گے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے اسلام آباد میں مندر کی تعمیہ کے خلاف دخواست کی سمات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے شہری کی دخواست پر سمات کی سیڈیے کے وکیل جاوید اقبال وینس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وفاقی کابینہ کی ہدایت پر مندر کی تعمیر کے لیے مختص جگہ کی الارٹمنٹ کینسل کر دی کابینہ نے گرین ایڈیاز میں جن بلڈنگز کی تعمیر نہیں ہوئی ان کی الارٹمنٹ کینسل کرنے کی ہدایت کی تھی مزید جانیں گے ہمارے دمائن دے حسین احمد سے سیڈیے کی جانے سے وکیل جاوید اقبال وینس عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ سیڈیے نے اسلام آباد ہندو مندر کی تعمیر کے لیے مختص جگہ کی الارٹمنٹ کینسل کر دی ہے سیڈیے کے وکیل کی جانے سے بقاعدہ طور پر عدالت کو آگاہ کیا گیا جسٹس آمر فاروق نے شہری کی مندر کی تعمیر کے اخلاف دائر درخواست پر سمات کی ہے ہندو مندر کی تعمیر وفاقی کابینہ ہدایت پر کینسل کی گئی ہے وفکیل جاوید اقبال وینس کا کہنا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ گرین ایڈیاز میں جن بلڈین کی تعمیرات نہیں ہوئی ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں اس سے پہلے ہندو مندر کی تعمیر کے لیے بقاعدہ جگہ الارٹ کی گئی تھی لیکن بعد میں وفاقی کابینہ کی جگہ سے ایک فیصلہ سامنے آئے جس نے بتایا گیا کہ گرین بیلٹ پر جو تعمیرات تھیں ان پر صرف اور جو ہے وہ پابندی آئے اسی ذات میں جو ہے یہ مندر بھی آیا ہے اور اس کے بعد سیٹیہ نے ان کی جو مختص جگہ تھی اس کی الارٹمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے جی عدالتی کارروائی کا تفصیل انحوال بتا رہے تھے حسین احمد آپ کا شکریہ اور سپریم کورٹ میں ریگولیٹری ادارے وزوریازم کے مات تحت کرنے پر حکم امتنا کے خلاف اپیل پر سامات ہوئی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے اپیل واپس لے لی ہے سرکاری وکیل کے مطابق ریگولیٹری ادارے وزوریازم کے مات تحت کرنے کا نوٹیفکیشن بھی واپس ہو چکا ہے تفصیلات لیں گے ہمارے نمائدے عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم بتائیے گا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے اپیل واپس لے لی ہے جب الکل وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ریگولیٹری ادارے ہیں انہیں وزیراعظم آفیس کے ماتحد کر دیا تھا اس نوٹیفکیشن کو پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جہانگیر ترین نے جہانگیر ترین کو فریق بناتے ہوئے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی اس اپیل پر آج جس سے صدار تارک مسعود کی سربرائی میں اتنی رکنی بینچ نے سامات کیا ہے اور آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو سرکاری وکیل کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جو نوٹیفکیشن تھا جس کے ذریعے ریگولیٹری اداروں کو وزیراعظم آفیس کے ماتحد کیا گیا تھا وہ نوٹیفکیشن واپس لیا جا چکا ہے اور نوٹیفکیشن کی ویڈرال کے بعد یہ جو اپیل وفاقی حکومت کی طرف سے ہائی کورٹ کے حکم امتناک کے خلاف دائر کی گئی تھی یہ جو اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے اس اپیل کو ہم واپس لینے چاہتے ہیں جس پر عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر اس اپیل کو جو ہے وہ خارج کر دیا ہے صحیح شکریہ عمران وسیم اس حوالے سے اب ہمیں آپ زید کر رہے تھے اہم خبر آپ کو دیں سراج الحق نے پینڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے امیر جماعت اسلامی نے پاناما لیکس پٹیشن میں ہی متفارق دخواست دائر کرتی جس میں استعداد کی گئی ہے کہ پاناما کے ساتھ پینڈورا لیکس میں شامل افراد کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں امیر جماعت اسلامی کے جانب سے دخواست دی گئی اور کہا گیا کہ پاناما کے ساتھ پینڈورا لیکس میں بھی شامل افراد کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور آپ کو بتائیں کہ نیب اب سیاست دانوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے وقت سے پہلے اپنے لیے این آر او کا انتظام کر لیا سوا تین سال میں سامنے آنے والے سکینڈلز حکومتی عرقین اس میں شامل ہیں کسی وزیر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں اس حکومت نے نیب ارڈیننس لا کر ایک عجیب کام یہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے انہوں نے اپنی لیے این آر او کا احتمام کیا ہے انہیں نیب کے اختیارات کم کر کے وہ پاقی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے سبائی کابینہ کو اس سے نکال دیا ہے اسی طرح کبینٹ کے تحت جتنی بھی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی اس سے نکال دیا ہے اور اب نیب ہاتھ ڈال سکتا ہے صرف عام غریب پاکستانی پر لیکن سرکار میں شامل کبینٹ میں شامل وہ ذرا مشیروں پر اب نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے سوہ تین سالوں میں اس ملک میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں اس میں سرکار کے لوگ حکمران پارٹی کے لوگ شامل ہیں لیکن عمران خان صاحب نے اس پر خاموش اختیار کی ہے امیر جماعت اسلامی کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں مکہ ٹیرس تجاوزات کے خاتمے سے متعلق درخواست کی سمات ایس بی سی اے حکام عدالت میں پیش وکیلے ایس بی سی اے نے عدالت کو بتایا کہ معاونت کے لیے تیکنیکل ایکسپرٹ کو ساتھ لے کر آئے ہیں عدالت نے افتحصار کیا کہ اوپن سپیس کلیر کرانے کے لیے کتنے فلیٹ متاثر ہوں گے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے سے موجود ہے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز عرشد بیگ عرشد عدالت پر ہونے والے مقالمے کے حوالے سے مزید بتائیے گا بلکل آسین آئی کورٹ میں مکہ ٹیرس تجاوزات کے خاتمے سے متعلق آسانات ہوئی ہے اس موقع پر ایس بی سی کے حکامی عدالت میں پیش ہوئے اور ایس بی سی نے عدالت کو بتایا کہ ہم ٹیٹھنیکل ایکسپرٹ کو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں عدالت میں ساتھ اوپن سپیس کلیر کرانے کے لیے کیا کوئی اقدامات کے ہوں گے اور کتنے موقع متاثر ہوں گے جس پر کٹنیکل ایکسپرٹ نے مدھایا کہ تقریباً آٹھ فلات متاثر ہوں گے لیپ سائیڈ کے چار بات روم اور رائٹ سائیڈ کے چار بیڈ روم متاثر ہوں گے اور کمپنیشن پلان کے بغیر کیسے فلات دے جئے گیا عدالت نے بلڈر کا وکیل پر سیسی برمی گذار کیا ایس بی نے کہا کہ پوری بلڈنگ میں سولہ فلات متاثر ہوں گے سوٹل فلات کرانا پڑیں گے عدالت نے کہا کہ بلڈنگ خالی ہوں گی تو تمام الارٹس کو رہیشت کا بندوبت جو ہے وہ بلڈر کرے گا اس کے علاوہ انہیں نے بڑا اہم فیصلہ جاری کرتا ہوا عدالت نے کہا کہ بلڈر جو ہے وہ تمام متاثرین کو کرائے کے مکان لے کے دے گا اضافی جگہ خالی کرانے کے لیے پوری امارت کو خالی کرنا ہوگی بلڈر تمام مکینوں کو کرائے پر منتقل کرنے کا نظام خود کرے گا کرسیز زفر احمد راجبوت نے کہا ہے سرائے کے مکان کے اخراجات بھی بلڈر پرداش کرے گا اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارت میں اضافی جگہ گرانے کا خرشہ بھی بلڈر نفو ہی عدا کرنا ہوگا مکینوں کو پندرہ روح میں متبادل جگہ جو ہے وہ بھی فرام جی عرشد بیک آپ ہمیں عدالتی مقالمے کے حوالے سبڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ٹیکس نہ دہندگان کی موبائل سم بلوک کرنے کا عمل آئندہ سال جنوری تک موقع کر دیا گیا ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق نہ دہندہ تاجروں کے کھاتے دوہزار ایک سے کھولنے کا عمل بھی جنوری تک موقع کر دیا گیا ہے اور تاجر تنظیموں سے مذاکرات کے بعد عمل درامت کیا جائے گا ٹیکس نہ دہندگان کی موبائل سم بلوک کرنے کا عمل آئندہ سال جنوری تک موقع کر دیا گیا ہے تفصیلات لیں گے اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی اس طرح سے تو ٹیکس نا دہندگان کو کافی ریلیف مل جائے گا اور تاجر تنظیموں سے مذاکرات کب تک ہو جائیں گے تاجر تنظیموں سے مذاکرات کا ایک سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر حساس مسئلے پر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد ہی عمل درامت ہو اور تین چیزوں پر عمل درامت ہونا تھا ایک تو یہ کہ جو تاجر ہیں اور ایکٹیو ٹیکس پر نہیں ہیں ان کے جو میٹر ہیں گیس اور بجلی کے ان کو بھی بلاک کر دی جائیں دوسرا موبائل سم بلاک کر دی جائیں اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو ایک کروڑ نوٹس جانے تھے تاکہ ان نوٹس کے تحت دوہزار ایک سے ان کے کھاتے کھولے جانے تھے یہ جو سلسلہ تھا اس پہ تاجروں نے کہا کہ یہ سلسلہ اگر اکٹھا ایک بارگی آپ شروع کریں گے تو پاکستان میں بہت حال چل مجھ جائے گی اور یہ ہر تالے شروع ہو جائیں گی ایف بی آر نے اور وزارت خزانہ کے حکام نے تجویز پیش کی کہ اس کو جنوری تک مواخر کر دی جائے علاقہ نادرہ جو ہے اس نے اپنا سسٹم تیار کر لیا تھا کہ جن لوگوں نے ان قوانین کی خلاف فرضی کی ہے ان کو نوٹس جانے چاہیے اور وہ ان کی نشانتہی بھی کر رہے تھے ان کے ایڈریسز بھی دے رہے تھے لیکن اب یہ نادرہ کا ڈیٹا جو ہے یہ حاضر تو کیا جائے گا لیکن استعمال کو جنوری تک مواخر کر دیا گیا ہے صحیح جنوری تک کا ٹائم دے دیا جائے گا شکریہ اکرام ہوتی ہے سوالے صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین پنجاب بھر میں ڈنگی مچھر کی طرف سے شہریوں کو ڈنگ مارنے کا سلسلہ جاری ہے چوبیس گھنٹے کے دوران ڈنگی کے مزید 244 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے ایک سو چیاسی کا تعلق صرف لاہور سے ہے لاہور میں ڈنگی بخار کا ایک اور مریض چل بسا کئی روز بعد بھی ہسپتالوں میریکل سٹورز پر پینڈال کی گولی دستیاف نہیں ہو سکی ریپورٹ کریں گے لاہور سے سلمان چاکر آج بلکل اگر پنجاب میں ڈنگی وارس کی بات کی جائے تو اگر 244 گھنٹوں کے دوران کم ترین جو کیسز ہیں 244 ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد پنجاب میں جو تعداد ہے 18489 تک پہنچ چکی ہے اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 188 کیسز جو ہیں وہ 24 گھنٹوں کے دوران بختی سرکاری اور پیویٹ اسطالہ میں رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد تعداد ہے وہ 13812 رپورٹ کی جارہی ہے ہلاکتوں کی بات کی جائے تو 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بار میں ایک ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ نتہ تک پہنچ چکی ہے اگر ادویات کی شارٹج کی بات کی جائے تو پینڈال پینڈال اور اس کے ساتھ سا جو نیبرال فورٹ جو پیرا سیٹا مول کا جو مرقب ہے اس کے اندر شامل ہے تو وہ جو ادویات ہیں وہ درد کچھ ادویات جو ڈنگی کے مریجوں کو دی جاتی ہیں اس کی قلت جو ہے وہ مارکیٹ میں برقرار ہے اس والے سے میں پرائیمری امسکینڈری ادکر جو ہے وہ ان ادویات کی جو قلت کا اس کو دور کرنے میں ناکام رہا ہے مریجوں کو جو ہے وہ مارکیٹ سے ان ادویات کی خریداری کے والے سے چدید پرشانی کے سامنا کرنا پڑا ہے جی بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گندگی اور کھڑا پانی ڈنگی مچھر کی افضائش کی وجہ بن گیا جوڑا شہروں میں ڈنگی کیسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چونسٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی اسلام آباد سے تیار کردہ یہ رپورٹ دیکھئے اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈنگی کا پھیلاؤ جاری ہے جگہ جگہ گندگی اور کچھرے کے ڈھیر ڈنگی کے پھیلاؤ کا سبب بنے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے بیس شہری ڈنگی کا شکار ہوئے اسلام آباد میں اس وقت چار ہزار ایک سو بائس افراد ڈنگی کا شکار ہو چکے ہیں اسلام آباد کے شہری علاقوں میں ایک ہزار سات سو اکتالیس مریض جبکہ دہی علاقوں میں دو ہزار تین سو اکیاسی لوگ ڈنگی کا شکار ہے اب تک سترہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں گزشتہ روز چوالیس مریض راولپنڈی کے الائیڈ اسپتالوں میں داخل ہوئے ہولی فیملی اسپتال میں چھبیس بینظیر اسپتال میں دس ڈی ایچ کے اسپتال میں آٹھ مریض لائے گئے راولپنڈی میں ڈنگی سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار نو سو چوالیس ہو خبروں کے سلسکو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں کہ کراچے میں پولس نے ملیش سیٹی سے چوری اور چھینے گئے اسی سے زائد موبائل فانز اور ٹابلٹس برامت کر کے ملزم کو گرفتار کے لیا ہے پولس کے مطابق گرفتار ملزم عمران شاہ نے گروہ کے دیگر ساتھ ارکان کی نشاندہی اور دکانداروں کی معلومات دی ہیں مزید ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بانے جا رہے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی کراچے عارف محمود سے عارف محمود بتائے گا ملزم کے جانب سے کیا اعتراف کیا گیا ہے دیکھیں یہ ایک اہم کاروائی ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں موبائل فون چھینے کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے زوران ملیش سیٹی پولس نے ایک کاروائی کے زوران چوری اور چھینے گئے اپسی سے زائد موبائل فونز اور ٹابلٹس برامت کی ہیں ایس ایس وی ملیر ہیں ان کے مطابق برامت موبائل فونز اور آئی پیڈز کی جو مالیت ہے وہ لاکھوں روپے ہے پولس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کی جس نے بس سٹاپ پر کھڑے ایک شخص کو حیراتب میں لیا گیا اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس جو بیک تھا اس سے چھتیس آئی فونز اور اسی سے زائد قیمتی سمارٹ فونز برامت ہوئے ہیں پولس حکام کہتے ہیں کہ گرفتار ملدم نے اقتدائی طور پر گروہ میں شامل بیگر ساتھ ملدمان کے مطالق انکشاف کیا ہے اور ان کے مطالق بھی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں جبکہ گرفتار ملدمان کی نشاندہی پر صحابوں کے ساتھ ساتھ اس کے رابطوں میں آنے والے جو دکاندار ہیں ان کی بھی معلومات جمع کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے عارف محمود آپ نے آگاہ کیا شکریہ ناظرین بھارتی پنجاب کی آزادی اور خالستان کے قیام کے لیے سکھ برادری پرعظم ہے بھارت سے آزادی کے لیے لندن میں ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ ہوئی خبر ایجنسی کے مطابق سکھ برادری کے دس ہزار سے زائد افراد نے حصہ لیا ووٹنگ کا احتمام لندن کے دو مقامات پر کیا گیا جہاں ووٹ ڈالنے والوں کی طویل کتاریں دیکھنے میں آئی ہیں اکتیس اکتوبر کو ریفرینڈم کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا تھا ہمارے نمائندے اس وقت یوکے میں موجود ہیں غلام حسین آبان ان سے غلام حسین آبان آپ بتائیے گا اس وقت لندن کا ماحول کیسا دیکھ رہے ہیں اور سکھ برادری جو ہے وہ کتنے پرجوش ہیں بلکل اکتیس اکتوبر کو پہلے بڑھلے کے اندر بھی ہزاروں افراد نے جو سینٹر لے جو خالستان الگ ملک کے لیے جو وہ ووٹنگ میں حصہ لیا اس دن جو ہے وہ بلندن کتاریں تھیں اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ ڈالنے سے محروم رہے کیونکہ پولنگ کا وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے جو ہے وہ گوشتہ روز یہ اور آج جو لندن میں علاقہ ہے ساؤتھ آل جو کہ سکھوں کا گر سمجھ جاتا ہے وہاں پر مختلف جگہ پر جو ہے وہ پولنگ ووٹ بنائے گئے تھی اور وہاں پر بھی لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ووٹ اپنا کارس کیا اور اب یہ جو سلسلہ ہے یہ برطانیہ کے دیگر شہروں تک کھلایا جائے گا جس کے اندر منچسٹر برمینگم لیڈز اور جو ہے وہ ورل ہیمٹن یہاں پر بھی ووٹنگ جو ہے وہ اگلے مرلے میں ہوگی اور نومبر کے اندر ہی ہوگی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خالستان کے لیے جو رفرینڈم ہے یہ اس کے بعد کینیڈا اور امریکہ بھی ہوگا جس کے بعد آخری مرلے کے اندر جو ہے وہ یہ بھارتی شہر پجاب کے اندر ہوگا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شکوں جو جتنی تجزیمیں ہیں وہ شک فار جسٹس کے نام سے جو سب سے بڑی یہاں پر ان کی تجزیمیں ہیں وہ اس خالستان کی تحریف کو جو ہے وہ بہت منظم انداز سے یہاں پر چلا رہی ہے اور شکوں کی بہت بہت خالستان کے لیے یہ جو فیشہ کون تحریف ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے صحیح شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو چیف یوکے غلام حسین آبان ہمیں آپ دیت کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ یوم شہدائی جمعو کے موقع پر تحریف کشمیر برمنگم نے کشمیریوں کے ساتھ روا رکھے گئے مظالم کی تصاویر پوسٹرز کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والے ایک بڑے مارچ میں تقسیم کیا تصاویر پوسٹرز کو دیکھ کر شرکا حیران تھے کہ آج کے دور میں بھی انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اس کا مزید احوال برمنگم سے عابد کازمی کی ریپورٹ میں دیکھئے تحریک کشمیر برمنگم برانچ کا یوم شہدہ جمعو کشمیر کے موقع پر بھارتی مقبوضہ جمعو کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے برمنگم میں ہونے والے ایک بڑے مارچ کے دوران مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے قتل عام کے حوالے سے سیکڑوں پمفلٹ ٹکسیم کیے گئے انفرادی طور پر مقامی لوگوں کو آج کے دن کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا اس مہم کے انچارج تحریک کشمیر برطانیہ کے مرکزی ذمہ دار خواجہ محمد سلمان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے پروگرام میں کشمیری شرکت کر کے ہزاروں لوگوں کو مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں صدر تحریک کشمیر برطانیہ فہیم کیانی محمد غالب چودری زفر اقبال خواجہ سلمان اور دیگر نے کہا کہ آج مقبوضہ جمہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے ہندوستانی فوج کی جاریت اور جمہ کے مسلمانوں کا خون جو کہ انیس سو سنتالیس میں بہایا گیا آج تک دنیا سے انصاف کا متلاشی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستانی ظلم و بربریت جمہ کشمیر میں دن بہ دن بڑھ رہی ہے سکول کالج اور تعلیمی مراکز بند کر کے نوجوانوں کو گرفتار اور قتل کیا جا رہا ہے ہم آج کے دن تمام عالمی اداروں اور اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کو جلد سے جلد جمہ کشمیر سے قابض فوجیوں کا انخلاق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کرائے عابد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمنگا اور محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی کاپ ٹوانی سکھ سمٹ گلاسکو کے بعد برطانیہ بھر میں محولیاتی ایکٹیویسٹ نے مارچ اور مظاہرے کیے جس میں انہوں نے محولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا لیوٹن میں بھی اسی طرح کا ایک احتجاج ٹاؤن ہال کے باہر کیا گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں چودری نسار کیے ریپورٹ محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے گلاسکو میں ہونے والی سمٹ کاؤپ 26 کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں میں مارچ اور مظاہرے ہوئے جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فضائی علودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت فوری توجہ دے اس سلسلے میں مظاہرین کی جانب سے دس بڑے شہروں کے ہوائی اڈوں کی توسیق روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا مطالبہ بھی کیا گیا مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر فضائی علودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ آنے والی نسلیں صاف اور شفاف محول میں سانس لے سکیں ان مظاہرین کا عوام سے کہنا تھا کہ آپ ان بینکوں سے اپنی بینکاری ختم کر دیں جو محولیاتی علودگی کے کاموں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں سعودی عرب کا علاقہ ایج آف دی ورلد تفریحی مقامات میں سے اہم ترین جگہ ہے جہاں اونچے پہاڑوں سے تحد نگاہ سہرائی علاقہ دلکش منظر پیش کرتا ہے لوگوں کی بڑی تعداد جہاں غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کے لیے بھی پہنچتی ہے اس دلکش علاقے کی سیر کروا رہے ہیں سعودی دار الحکومت ریاض سے سو کلومیٹر فاصلے پر واقع ایج آف دی ورلد کا تیس کلومیٹر کا سفر کچھے راستے پر مشتمل ہے جو کہ انتہائی دشوار گزار راستوں اور مشکل ترین گہرائیوں پر محیط ہے یہاں ایڈونچر کے شوقین افراد کی بڑی تعداد کچھے اور مشکل ترین راستوں سے گاڑیوں کو گزارتے ہیں ناہموار راستوں کے اس سفر میں ایک گار بھی سیاہوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے اس گار کو گار رشید کہا جاتا ہے ایج آف دی ورلد سطح زمین سے 305 میٹر انچائی پر واقع ہے یہاں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد پہنچتی ہے اور یہاں کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں باربیکیو اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے مزہ دوبالہ کرتے ہیں ہم نے tutaj Gary to see the sun set اور یہاں سے ، یہاں hurting اس سے بڑی جمل ہے اور دنیغ کی مزور ہے سوڈی عربی میں کبھی جارا ہے خوبصور چیز ہے کہ یہاں پہ ہر طرف مانٹین مانٹین ہے اور سہرہ دور دور تک سہرہی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے باربی کیو گیا ہے سماؤسے بنائے ہیں تو ہم خوب انجائی کر رہے ہیں بہت اچھا آف روڈ ایکسپینیس ہوا ہے بہت اچھی آج کال موسم یہاں پہ بہت انجائی کرنے والا ہے ملکی اور غیر ملکی سیاخ گار کے اندر جا کر اس حیرت انگیز مقام سے محضوظ ہوتے ہیں جبکہ ایج آف دی ورلڈ کے مقام کی دلکشی اور اس کے سرمائی رنگ کے پہاڑی سلسلے کے آگے وسیع و عریض سہرائی علاقے کا منظر بھی دیدنی ہے ایج آف دی ورلڈ کے مقام سے غروب آفتاب کا منظر انتہائی دل فریب دکھائی دیتا ہے اور لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے ہیں تو گراما سیریل ارتگل غازی کے اہم کردار ترگت اور بامسی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں کراچی میں مختلف شخصیات سمیت گورنٹ آفیشل سے ملاقاتیں کی کراچی میں ترکش ایمبیسی کے سفیر تولگا اوجک کی طرف سے ایک باوکار تقریب کائنکات کیا گیا جس میں ترکش ادھاکاروں کو اشائیہ دیا گیا انہوں نے مختلف شخصیات گورن پنجاب اور وائیس شیئر پرسن اوورسیز پاکستانیس کمیشن سید تارک محمود علسن سے ملاقات کی وائیس شیئر پرسن کا کہنا تھا کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور ہمیں آج آپ لوگوں کو اپنے درمیان موجود دے کر بہت خوشی محسوس ہوئی جس پر ترگوت اور بامسی نے پاکستان سے ملے والی محبت پر وائیس شیئر پرسن سے اظہار تشکر کیا اور انہیں ترکی آنے کی دعوت بھی دی ادھا نیویوک میں خواتین کے حقوق اور انسانیت کی خدمت میں مصروف امریکی کاؤنسل آف مناریٹی ویمن اور دنیا کے مختلف ممالک میں فلاہی کاموں میں سرگرم عمل اسلامیک ریلیف یو ایچ ایس نے مشترکہ طور پر لٹل پاکستان کے نام سے مشہور علاقے میں دی آف ڈیگنیٹی کا انعقاد کیا قرم شہزاد کی ریپورٹ دیکھئے نیویوک میں خواتین کے حقوق اور انسانیت کے خدمت میں مصروف امریکی کاؤنسل آف مناریٹی ویمن اور دنیا کے مختلف ممالک میں فلاحی کاموں میں سرگرم عمل اسلامیک ریلیف یوہ سے نے مشترکہ طور پر لٹل پاکستان کے نام سے مشخور علاقے میں ڈے آف ڈگنٹی کا انعقاد کیا اسلامیک ریلیف اور ای سی ایم ڈبلیو کے زیر احتمام یہ دوسرا سالانہ یوم وقار تھا ای سی ایم ڈبلیو کی سربراہ بازہ روحی اور ان کی ٹیم نے محنت کے ساتھ ایونٹ کا انتظام کیا اس موقع پر اسلامیک ریلیف کے نمائندے سید رزاق بھی موجود تھے جبکہ پاکستان کاؤنسلیٹ کے ڈپٹی کاؤنسل جنرل نواب عادل خان مہمانے خصوصی تھے ڈے آف ڈگنٹی کے دوران ضرورتمند اور مستحق افراد میں گرم کپڑے، کمبل، جیکٹس، ہائیجین اور دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ بچوں میں سکول سپلائیز، پھل اور سبزنگا بھی تقسیم کیے گئے شرکا کے لیے گرم اور تازہ کھانوں کا بھی بند اوپس تھا تقریباً چار سو افراد کو دن کے مناسبت سے عزت و وقار کے ساتھ خدمات فراہم کی گئی ہمیں یہاں ہوں کہ ہمیں یہاں بڑھنی پوپیلیشن کے لیے برکلین نیو یورک اور امریکن کانسل فرمانوریتی ویمینے ہمیں یہاں بڑھنی ریسورسوں کے لیے اسلامیک ریلیف پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیات نے بھی دن بھر جاری رہنے والے یوم وقار میں شرکت کی اور عزت کے ساتھ لوگوں کے خدمت کرنے پر امریکن کانسل آف منارٹی ویمن اور اسلامیک ریلیف یو ایسے کو زبردست خراج تحسین پیش کیا